بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیو سورڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل ٹرائی اینڈ گین آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس نائن کے مستری چپٹر نمبر پائیف ٹوپک ہے ہمارا فریزنگ پوائنٹ فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے فریزنگ پوائنٹ ہم کسے کہتے ہیں اصل میں جو فریزنگ پوائنٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ویپل پریشر بھی استعمال ہوتا ہے تو آئیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں آپ نے ایک لیکویڈ لیا ٹھیک ہے لے لیا ہاں جی آپ نے ایک لیکویڈ لیا اس کو ایک کنٹینر میں ڈالا فریز کریں آپ نے اس کو ایک دیکچی میں ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے اندر وارٹر ہے وہ لیکویڈ اس کو آپ نے چلے پر رکھے نیچے آپ نے آگ جو ہے وہ جلا دی ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا وہ جو وارٹر ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد اس میں سے ویپرز یعنی بھاپ نکلے گی باہر ٹھیک ہے اس طرح اب آپ نے کیا کیا آپ نے اس دیکچی کو کور کر دیا ایک ڈھککن دے دیا اس کے اوپر ایک لڈ دے دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا وہ جو ویپرز بن رہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے کیا ہو رہا تھا وہ دیکچی میں سے باہر بھاپ جاری تھی اب آپ نے اس کے اوپر ایک ڈھککن دے دیا ہے تو یہ ہوگا کہ وہ جو ویپرز ہیں ٹھیک ہے وہ جو ویپرز ہیں وہ اس طرح سے جب اوپر جائیں گے تو دیکچی کے ڈھکن کے ساتھ ٹکرا کے واپس آئیں گے جب وہ واپس آئیں گے تو نیچے جو لیکویٹ کی سرفرس ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک پریشر لگائیں گے وہ جو ویپرز ہیں وہ اس لیکویٹ کی سرفرس کے اوپر ایک پریشر لگائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ویپر پریشر ٹھیک ہے یعنی جس طرح سے تیمپریچر بڑھ رہا ہے آئیسا آئیسا آگ جو ہے وہ بڑھتی جاری تیمپریچر اس وارٹر کا بڑھتا جا رہا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جو ویپرز ہیں وہ بھی تداد میں زیادہ ہو رہے ہیں اور وہ اس دیکچی کے ڈھکن کے ساتھ ٹکرا کے جب وہ واپس آئیں گے تو جو نیچے والی لیکویڈ کی سرفس ہے اس کے اوپر ایک پریشر لگائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ویپر پریشر جو پریشر ویپرز لیکویڈ کی سرفس کے اوپر لگا رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے ویپر پریشر ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا اب آپ نے اس آگ کو ہٹا دیا ٹھیک ہے اس آگ کو بند کر دیا تو کیا ہوگا ویپرز آئیسا جو لیکویڈ کا تیمپریچر ہے وہ آئیسا آئیسا کم ہونا شروع ہو جائے گا ہو جائے گا کم ٹھیک ہے اب آپ نے آگ بلکل بند کر دی ہے آئیسا آئیسا ویپرز کم ہونا شروع ہو جائیں گے ڈھیک ہے ویپر جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے ویپرز کیونکہ اسaces hate tenant ڈیوپرریچر کم ہو رہا ہے پھر وہ جو ضب بائی ویپر خ stampisch جو blood آرمی پرشد بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ویپر کے ساغwości پر چالے جوو ادخل妖 مرمی پرریچر لگ آرہی ہے 오�ید پرشد کا ناطقہ ہم کہتے ہیں تو اس ل Burn کی ساغney پرشد پرول پی کے ساتھ نے میں اللہ اندفر آورا یا پھر آپ اس کو ایسی تمپریچر پہ رکھ دیں جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ تھنڈا تمپریچر ہے ایک کول جگہ پہ تھنڈی جگہ پہ تو اس لیکویڈ کا جو ویپر پریشر ہے وہ کم ہوگا اور اتنا کم ہو جائے گا کہ اس لیکویڈ کا جو ویپر پریشر ہے وہ کسی سولیڈ کے ویپر پریشر کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی ایک اسی وارٹر کو آپ نے اٹھا کے کسی تھنڈی جگہ پہ پھر کوئی تھنڈا علاقہ ہے آپ کے پاس جس طرح آپ کسی تھنڈے علاقے میں گئے ہو مری وغیرہ میں یا پھر اسی اس طرح کے علاقے جہاں پہ تمپریچر بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوگا کہ اس لیکویڈ کا جو ویپر پریشر ہے وہ کسی سولیڈ کے ویپر پریشر کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس تمپریچر پہ کیا ہوگا کہ جو لیکویڈ اور سولیڈ ہیں وہ دونوں کو ایگزیسٹ کریں گے کو ایگزیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ ٹھیک ہے اکٹھے ایک ساتھ ہوں گے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں فریزنگ پوائنٹ ٹھیک ہے جسے ہم آمز بائن میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی چیز جم جائے مطلب اگر آپ وارٹر کو اٹھا کے فریزن میں رکھو گے تو زیرو ڈگری سینٹی گریر پہ کیا ہوتا ہے کہ اس وارٹر کی برف جم جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیمپریچر پہ اس لیکویڈ کا یعنی پہلے کیا تھا پہلے تو وہ وارٹر جو تھا وہ لیکویڈ ہی تھا اگر آپ اسے آم ہم جو پیتے ہیں پانی وہ لیکویڈ ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ نے اس کو زیرو ڈگری سینٹی گریر پہ رکھ دیا تو اس لیکویڈ کا جو ویپر پریشر تھا وہ سولیڈ کے ویپر پریشر کے برابر آ جائے گا اور وہ پانی جو ہے وہ جم جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں برف اسے ہم کہتے ہیں کہ برف بن گی اگر آپ برف کو اٹھاؤ یا پھر برف کو آپ دبا کے دیکھو یا پھر آپ برف کے ایک دو تھپڑ لگاؤ اس کی شکل خراب تو نہیں نہ ہوگی کیونکہ وہ سولیڈ ہے برف جو ہے وہ سولیڈ ہو جاتی ہے اور وارٹر جو ہے وہ لیکویڈ ہے برف جو ہے وہ سولیڈ ہی ہوتی کیونکہ سولیڈ ہم اسے کہتے ہیں جس کی خاص شکل ہو آپ کو برف کو رکھنے کیلئے اگر آپ برف کو ویسی میس پہ رکھ دو تو کیا کہ اس کی شکل خراب نہیں ہوگی یہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آئسہ اس کا جو تمپریچر جو ہے اس کو تمپریچر بڑھنے کی وجہ سے تمپریچر جس طرح بڑھے گا وہ آئسہ اسے پکلن سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ویسے اس کو رکھنے کیلئے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کی خاص شکل ہے اس کا مطلب جو آئس ہے وہ تو سولیڈ ہے اور وارٹر کیا ہے water جو liquid آپ نے رکھا تھا وہ liquid ہے ٹھیک ہے اور 0 degree centigrade پہ یہ ہوتا ہے کہ اس liquid water کا جو vapor pressure ہے وہ ایک solid کے vapor pressure کے برابر ہو جاتا ہے اس لیے وہ water جو ہے وہ freeze ہو جاتا ہے اس کی برف بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی definition دیکھو تو وہ یہ ہے when the liquids are cooled the vapor pressure of liquid decreases and a stage reaches when the vapor pressure of liquid state become equal to the vapor pressure of the solid state ٹھیک ہے اس point کو ہم کہتے ہیں freezing point کیوں کیونکہ اس temperature پہ دونوں solid اور liquid جو ہیں وہ coexist کرتی ہیں اکٹھی ہوتی ہیں ایک state میں ٹھیک ہے at this stage the liquid and solid coexist in dynamic equilibrium state this point is called freezing point freezing is اچھا یہ تو یہاں تک جو ہے وہ freezing clear ہوگا next ہے freezing یہ تو freezing point کی definition ہے نا یہاں تک next یہ ہے کہ freezing ہم کسے کہتے ہیں جسے ہم freezing کو اردو میں کیا کہتے ہیں جمنا freezing is a phase freezing ایک ایسی حالت ہے transition phase transition phase کا مطلب ہوتا ہے حالت اور transition کا مطلب ہوتا ہے ایک change where a liquid turn into solid when its temperature is lowered below its freezing point ٹھیک ہے zero degree centigrade کے نیچے جو ہے اگر آپ جائیں تو وہاں پہ برف جمتی ہے وہ freezing کی اب آپ کو definition یہ بتا یہاں تک تو آپ کو freezing point clear ہوگیا نا کہ freezing point وہ والا point ہوتا ہے جہاں پہ liquid کا vapor pressure جو ہے وہ solid کے vapor pressure کے برابر آجائے اس point کو ہم کہتے ہیں freezing point اور اب freezing یہ ہے کہ اگر آپ freezing point سے نیچے کو جانا شروع کر دیں مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ water کا freezing point ہے وہ zero ہے اگر آپ zero سے نیچے جانا شروع کر دیں پیچھے کی طرف minus one minus two minus three minus four تو freezing کی definition یہ ہے کہ جب آپ کسی liquid کے freezing point سے below نیچے جانا شروع کر دیں تو وہ جو ہے وہ freeze ہونا start ہو جائے گا اس point اپنے freezing point سے نیچے جو ہے وہ liquid solid میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ freezing کی definition ہے اچھا جی next ہے in accordance with internationally established definition freezing mean the solidification phase change of liquid or the liquid content of a substance usually due to cooling وہ یہ بتا رہے ہیں next کہ freezing کی جو definition ہے internationally established definition یہ ہے کہ temperature کم ہونے کی وجہ سے یا پھر cooling زیادہ ہونے کی وجہ سے liquid کا solid میں convert ہو جانا اگر آپ اس کی examples کی بات کریں تو اس کی example ہے freezing of water to form ice is in an ice cube tray ٹھیک ہے ice cube tray میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں water ڈال کے اس کو freezer میں رکھتے ہیں تو water کی ice بن جاتی ہے second ہے formation of snow third example ہے آپ کے پاس solidification of melted candle wax اگر آپ کسی candle کو جلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس آگ کے نزدی کا جو candle کا part ہے وہ liquid میں convert ہو جاتا ہے پھر آئیسا آئیسا جب اس کا temperature کم ہوتا جاتا ہے لو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یعنی جو آگ کے نزدیک والا ایرگ ہے نا وہاں سے پہ آگ جل رہی تھی تو پھر وہ نیچوں کا آکہ solid ہو جاتی ہے ٹھیک ہے students یہ تھا آج کے لیکچر امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے diffusion کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ سمجھ آگی نیکس سمجھ آگی نیکس سمجھ آگی نیکس سمجھ آگی نیکس